حضرت عبد الرحمن بن نبی لیلہ رحمہ اللہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ان میں سے ایک صحابی کو نیند آگئی دوسرے آدمی نے جا کر مذاک میں اس کی رسی لے دی جب سونے والے کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی رسی نظر نہ آئی وہ پریشان ہو گیا حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لی مسلم ان يروع مسلمان کسی مسلمان کیلئے یہ حلال نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ڈرائے یہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے ایک سوتے ہوئے صحابی کا مذاک میں تیر نکال لیا جب وہ بیدار ہوا تو پریشان ہو گیا حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لی رجل ان يروع مسلمان کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے اسے امام تبرانی نے المعجم القبیر میں روایت فرمایا ہے غور کیجئے ناظرین کرام ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو تھنگ کرنے کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں لوگوں کو خام خرد ڈرائے جاتا ہے وہ جب سمجھایا جائے کہ تو انہیں ایسا کیوں کیا تو ایسا کیوں کر رہا تو کہا جاتا ہے یہ وزولی جوک کبھی ایپرل فولز کے نام پر کبھی فرانکس کے نام پر کبھی ٹیکس میسیجز کے ذریعے کبھی آن لائن سوشل میڈیا پر خام خرد لوگوں کو پریشان کیے جاتا ہے جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تمام امور ناجائز ہیں حرام ہیں اللہ جل وعلا ہمیں ایسے ناجائز امور سے بچنے ہیں اور لوگوں کے لیے بلا وجہ پریشانی کا باعث بننے کے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین آمین